میں بھارت کو بھارتی اتاقی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں 70 ہزار ورگ میل جمین ہماری چین کے کبجے میں جب لڑائی ہوئی تھی چین اور بھارت کی تو بھارتیہ سیناؤں کو واپس بلالیا گیا تھا بورڈر سے اتحاس کی وہ درگٹنا ہم کبھی بھول نہیں سکتے بجائے یہ آدھے اس دینے کے جاؤ اور لڑو بھارت کے پردان منطری نے سیما پر سے سینکوں کو واپس بلالیا تھا نورتیسٹ میں اور پھر نورتیسٹ کے لوگوں نے لاتھیوں سے چین کے سپائیوں کی پٹائی کی تھی ارونانچل پردیش کے لوگوں نے اور تمام منیپور کے لوگوں اور یہ تو ان کا بہادری کو سلام کریے نورتیسٹ کے لوگوں کی بہادری کو کہ چین نے اس سمیں پورا نورتیسٹ نہیں ہڑپ لیا تھوڑا کراکورم کا حصہ ہی ہمارا گیا بہتر ہزار ورگ میل جمین گئی بھارتیہ سیناؤ نے تو سرنڈر کر دیا تھا واپس بھاگ آئے تھے کیونکہ پردان منطری پنڈت جوالال نہروں نے سب کو واپس بولا لیا تھا پارلیمنٹ نے بحث آئی ایک دن اور بحث یہ چلی کہ بہتر ہزار ورگ میل جمین ہماری چین کے قبضے میں چلی گئی تو پنڈت نہروں نے جواب دیا کہ چلے جانے دیجئے وہ جمین تو بیکار تھی اس پر کچھ ہوتا نہیں تھا دھاس کا ایک تنکہ بھی نہیں اکتا تھا وہ ساری کی ساری بنجر جمین تھی تو ایک میمبر آف پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ پنڈت تب تو تمہاری کھوپڑی بھی بیکار ہے کیونکہ اس پر ایک گھاس کا تنکہ نہیں اگر ہماری بہتر ہزار ورگ میل جمین پر گھاس کا ایک ٹکڑا نہیں ہے تو کیا کٹ کے ہم دوسروں کو دے دیں گے تو اس حساب سے تمہاری کھوپڑی بھی کٹ کے دے دو چین کو کیونکہ اس پر ایک بھی بال نہیں اوبتا ہے یہ بھی بیکار ہو گئی ہے پڑنے پہرو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ کمکہ جس کی طرف ہے